حریش راوت جی میرے ساتھ جوٹ چکے ہیں اترا کن سے پور سی ایم ہے حریش راوت جی سواگت ہے آپ کا بہت بہت شکریہ جنڈنے کے لیے ہمارے لیے ہمارے ساتھ سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا تاریخوں کا اعلان ہو گیا ہے اور ایک نئے دور میں یہ چناف ہو رہا ہے کیا راجنیتک پارٹیاں اس نئے دور کے لیے اس نئے طور طریقے کے لیے تیار ہیں جی میں پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے ہی تاریخوں کا اعلان ہوا میں نے کہا ہرہ ایلیکشن کمیشن اور ہرہ اتراکن اور بکا کانگریس کیونکہ کانگریس کے کاری کرتا اسی سرن کی پرتکشہ کر رہے تھے کہ ایلیکشن کمیشن کب چناؤ کی گھنٹی بجائے اور ہم جو ہے بھاجپا کے سفائی کے لیے ابھیان شروع کریں اور اب نئے نئی ستیتیوں میں جسے اس طور پر کورونا پروٹوکول کے تہت جو ہے ہم کو بہت ساری پابندیاں رہیں گی تو ہم ان پابندیوں کے انروپ کام کرتے ہوئے ان کے اپنے لئے چناؤ پرچار کا راستہ نکالیں گیا ہم بہت سیما تک ورچول موڈ میں پہلے سے بھی آ گئے ہیں ہم کچھ اور اس کو اور شرنگٹن کریں گے ہمارے کارکرتا ون ٹو ون کانٹیکٹ پر زیادہ جوڑ دیں گے تھوڑا زیادہ محنت کرنی بڑے گی لیکن ہم اس کو کریں گے اور دیجیٹل پلیٹ فارم جہاں جہاں جس طریقے کی ہی ہم کو دیجیٹل فیسلیٹیز ملیں گے ہم ان کا زیادہ اسکیمال کریں گے سر لیکن میں آپ سے ایک چیز سمجھنا چاہوں گا اگر آپ نے دیجیٹل پلیٹ فارم کی بات کی ہے اور اس کے ایک چھوٹی سی کیس سٹڈی میں آپ سے شیئر کروں گا یونیسیف کی رپورٹ ہے ابھی حالی میں آئی ہے اس رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ بھارت میں بیس پرسنٹ بچوں کو ایڈوکیشن نہیں مل پائی کیونکہ آن لائن پینٹریشن نہیں تھا تو آپ لوگ کیمپیننگ کیسے دیجیٹل کر پائیں گے تو ایڈوکیشن نہیں مل پا رہی ہے آپ لوگ کیمپیننگ کیسے کر پائیں گے بلکہ بلکہ اتراخنڈ میں یہ اور زیادہ گلیرنگ پرابلم ہے یہ قریب قریب فورٹی پرسنٹ ایڈیاز ایسے ہیں جہاں انٹرنیت کنیکٹیوٹی نہیں ہے دوسری چیزیں نہیں ہیں تو اس میں ہم جو ہے یہ الیکٹرونک وین اتیادی کا سارہ لیں گے اور ان کے جریے ہم کام کریں گے تاکہ ان کو ویش کر کے ان پر ستین لگا کر کے ہم چوتے چوتے میٹنگیں کروا سکیں اور ایک ہی سمیہ میں زیادہ سے زیادہ میٹنگیں کروا سکیں ایک جگہ سے بول کر کے ہم بہت ساری جگہوں پر اپنی بات کو سنوا سکیں ہم اس طریقے کا کوئی طریقہ نکالیں گے راوت صاحب ایک بڑی چنتہ کا وشح یہ ہے کہ بنگال میں جب چناف ختم ہوئے بیہار سے انسپیریشن ملی تھی لیکن بنگال میں چناف ختم ہوتے ہوتے نو سو پرسنٹ ماملے بڑھ گئے تھے نو سو پرسنٹ کرونا کے ابھی جو ویو ہے تھرڈ ویو وہ اسی دوران پریڈکٹ کی جارہی ہے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ تھوڑا سا ایسا سمیں ہے جب شاید کچھ اور سوچ سکتے تھے ہم لوگ دیکھیں میرا خیال ہے چناو تعلنا ایک اچھا بھی قلب نہیں ہوتا اور چونکہ مدھان سباؤں کا مدھان سمت طریقے سے کارکال ختم ہو جاتا اور پھر آپ اسے پرے جو بھی سرکار رکھتے وہ سرکار کی بیدھائنیتہ ہمیشہ سندے کی گئرے میں رہتی تو ایلیکسن کمیشن نے دونوں چیزوں کو ایڈرس کرنے کی کوشش کی ہے اسی لئے انہوں نے کوویٹ پروٹوکال پر زیادہ جوڑ دیا ہے اور انہوں نے اس بات پر زیادہ جوڑ دیا ہے کہ ہم لوگ بیکلپک مادریوں کو اپیوگ بلائیں سناو پرچار میں جبکہ ہمارے لئے یہ جسے آدھانٹی جیسے ہیں لیکن کورونا کی ستیتی کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایلیکسن کمیشن کی گھوشنہ کا سواگت کیا راوت صاحب آپ کے فینز یہ جاننا چاہتے ہیں جو آپ کے فالوئرز ہیں وہ جو کچھ دن پہلے ایک ٹویٹ آیا تھا ریٹائرمنٹ کو لے کر جس نے ہنٹ کیا تھا اس کے بعد تھوڑی چنتہ بڑ گئی تھی ان کی نی نی ایسا کچھ نہیں ہے لیکن ایک سمائے آتا ہے جب بانپرست کے طرف جاننا چاہیے یہ پہلے ریشی بھونیا نے جو پرمپرہ رکھی تھی وہ پرمپرہ اچھی تھی اچھی تھی اور میں سمجھتا ہوں 75 کے پار والوں کو تو اس پر تھوڑا تھوڑا عمل بھی کر دینا چاہیے کیونکہ نئی تیوڑی آ رہی ہے نئی لیڈر سے بن رہی ہے تو ہمارے راجی کے ادھر بھی نئی لیڈر سے بانگڑا ہی لے رہی ہے تو ہم کو اس کی اپنی تنوائی کا سواگت کرنا چاہیے ایسا کچھ نہیں ہے لیکن میں کچھ جو دائیتوں کو سوپا گیا تھا اور اس دائیتوں کے ساتھ نیای کرتا ہوا ستیاں نیای کرتی بھی نہیں لگ رہی تھی اس لئے میں نے اپنی بات کہی تھی وہی جو جمعیداری ہے دی آپ جمعیداری کو چیز پورا نہیں کر پا رہے ہیں تو وہ کہے کے لیے کہے کے لیے کیونکہ جس حالت میں میں ہوں وہاں پہ کیونکہ پدھ کے لیے میں کھڑا نہیں رہے سکتا یہ دی میری اوپلوگیتہ ہے میں کچھ ڈیلیور کر سکتا ہوں کچھ اس سے پارٹی کو فائدہ ہو سکتا ہے کچھ راجی کو فائدہ ہو سکتا ہے سب تو ٹھیک ہے نہیں تو پارٹی نے بہت دے لیا جتنا مجھ کو دیا میں اس میں بہت پرم سنتش ہوں پرم سنتش آپ نے جو نئی پیڑی کی بات کی ایک نئی پیڑی پنجاب میں جس کو آپ بہت کلوزلی اوبزرف کر رہے تھے وہاں پر آپ کا کافی مہتپور ذمہ داری بھی تھی ایک طرف ہے چننی ایک طرف ہے صدو چہرہ کون ہے سر وہاں پر دیکھیں یہ سوال چہرے کا نہیں ہے دونوں ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کمپلیمنٹ کریں یہ ہے کیا وہ کر رہے ہیں سر جس طریقے سے لیپ اینڈ باونڈ ان کی پاپلیٹی ورڈ آئی ہے جس طریقے سے انہوں نے پنجاب کو اس طرح گورن کیا ہے وہ لیکن سر صدو جی تو وہاں پر اپوزیشن کا کام کر رہے ہیں کبھی دھرنے پر بیٹھ جانے کی بات کرتے ہیں کبھی بھوکرتال کی بات کرتے ہیں صدو جی کی اپنی سٹائل ہے ان کی اپنی فین فالوئنگ ہے اور ہم کو دونوں کا کسی ایک دھارہ پر لاک کر کے ان کو کھڑا کرنا پڑے گا اور جو پارٹی کا پائپ لائن ہے وہ دونوں کو ایک ساں جوڑے گی اپٹرال بات تو کانگریس کی صدو بھی کریں گے بات کانگریس کی چننی بھی کریں گے تو پائدہ تو کانگریس ہی کو ہوگا ہم کو تھائر دولا سا ایسی چیزی کو دیکھ کر کے اس کو ٹھیک طریقے سے لگانا پڑتا ہے میں نے وہ اپیوگ کیا تھا میں نے وہ اپیوگ کیا تھا ہمارے لئے انٹی انکمنسی کو بیٹھ کرنے کا کام کرتے تھے اور باقی جو چیپ مستر تھے وہ دورن کرنے کا کام کرتے تھے یہ آپ باہر ہوئی تو ہماری اسی ٹیکٹیکل ڈی سیزن کے قارن ہوئی لڑائی میں ایک بار تو نہیں تو آپ بہت تیزی سے آگے بڑھنے لگی تھی بہت بش شکریہ حریش جی آپ ہمارے ساتھ جڑے آپ نے سمیں نکالا لیکن دو بڑی بات ہے پہلی بڑی بات کہ رشی مونیوں نے جو وانپرست والی چیز کرکھی تھی وہ اچھی تھی یہ بولے دوسرا اتراخنڈ میں زیادہ چنوٹی ہے کیونکہ وہاں پر انٹرنیٹ کا پنیٹریشن کم ہے اس لئے کیمپیننگ کیسے ہوگی ڈیجٹل پر یہ ہمارے لئے بہت بڑی چنوٹی ہے تیسرا چناف ٹالنا سمبھب نہیں تھا لیکن یہ انہوں نے تیم بڑی خبریں سوٹ بتائیے پرواہ دیش کی سومبھار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر